ہیلو ویورز دس ایس کے ویلسن ایس کے آٹومبائل میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں پہر دوستو آج ہم آپ کے لیے ہیول ایچ سکس ہائیبریڈ کا ریویو لے کریں اور اس کی سپیسیفکیشن اور فیچرز کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے اور اس کے جو بھی ہیڈن فیچرز ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں ایچ سکس ایچیوی جو ہے پاکستان میں سازگار انجینئرنگ نے انٹریڈیوز کروائی ہے ہیول کے شورنز پ یہ ڈسپلی میں آپ کو گاڑی ملے گی اس میں دو ویلینٹس ہو رہے ہیں ایک اس میں ایچ سکس ٹربو آلویل ڈرائیو بھی ہے اور ایک ایچ سکس 1.5 ٹربو ہے یہ ایچ سکس 1.5 ہیوی ہے ہیبریڈ گاڑی ہے اس کی فیول ایوریج کی بات کروں تو یہ بیس سے بائیس اس کی فیول ایوریج ہے اس وقت جو اس کی کرنٹ پرائس آلی ہے وہ تقریباً ایک کروڑ سترہ لاکھ انچاس ہزار ہے انیس لاکھ سے بکنگ ہے دو سے تین مند دلیوری کا ٹائم ہے تو لائٹس کا آپ کو چیک کروا دوں اس میں ایل ایڈی لائٹس ہمیں مل جاتی ہیں اس کے علاوہ اس میں ڈی ایل ای لائٹس ہیں فوگ لائٹس نیچے موجود ہیں اس کے ساتھ ہی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سینسرز کافی موجود ہیں اس کی جو نوز گرل ہے کافی وائیڈ اور بگ ہے اس کے علاوہ اس میں کروم کی گارنش جو کی گئی ہے اوپر کافی اٹریکٹیگ اور بولڈ ہے اور یہ بڑی اگریسیو لوگ ہے اس گاڑی کی تو اس وقت جو ہے سب سے زیادہ اگر کوئی گاڑی بک کری ہے مارکٹ میں تو ہیول ایڈ سکس گاڑی ہے کیونکہ یہ مارکٹ کی گاڑی اب بن چکی ہے اور ہب سے زیادہ ہار سیلنگ اس کی ہے دو سو پچیس کا ٹائر سائز ہے انیس انچ کے علاوی ویلز ہمیں مل جاتے ہیں اور سائیڈ میرر کی بات کریں گے باڈی کلرٹ میں ہمیں مل جائیں گے اس کے ساتھ اس میں تری سکسٹی ڈگری کیمرا بھی ملتا ہے کیمرے کا ریزلٹ اس کا کمال کا ہے وہ جب آپ گاڑی ڈرائیو کریں گے اس کا تری سکسٹی ڈگری کیم کیمرہ ہے اس کے علاوہ سیٹلائٹ ویو بھی ہے وہ کافی اچھا ہے اس کا زبادہ اس کیمرہ ہے آرٹو پارکنگ آرٹو ریورس بھی اس میں موجود ہے اس کے علاوہ اس میں ہائی مونٹین لائٹس ہمیں دو مل جاتی ہیں شارک فر نینٹینہ ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ ہمیں ریر وائپر فسیلٹی اس میں پروائیڈ کی گئی ہے تو یہ ریر پروفیل اس میں ہمیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ہے سی بیجنگ ہے ایچی بھی ہے اور ٹیل گیٹ اب بھی میں اس کا آپ کو اپن چیک کر کر کے بتاؤں گا اس میں ہمیں آٹومیٹک تیل بیٹ ملتا ہے اس کے علاوہ اس میں فوٹ سینسر جو ہیں وہ بھی موجود ہیں یہ گریٹ وال موٹرس کے انڈر ہے تو یہ ایک چینیز بیگس آٹوموٹی کمپنی ہے پاکستان میں سازگار انجننگ گیاں جو کہ آٹو سے جنہوں نے سٹارٹ کیا تھا وہ پاکستان میں انٹرڈیس کروا ہے انٹیریئر ہے یہ دو انٹیریئر ہے اس میں ایک براؤن کلر کا ایک برگنڈی برگنڈی انٹیریئر ہے سپیر ویل پروائیڈ نہیں کیا گ اٹھانا یہاں سے آپ ٹیل گیٹ اپن اور بند کر سکتے ہیں پاور ٹیل گیٹ الیکٹک اس میں موجود ہے تو یہ ریر پروفیل ہے گاڑی جو ہے کافی سائز میں بڑی ہے اور کافی جو ہے اس کی بہترین لک ہے فورچنر کے مقابلے میں باقی دوستے جتنے بھی بڑی گاڑی ہیں ان کے مقابلے میں دیکھیں تو گاڑی لیندھ میں بھی کافی بڑی ہے گراؤنڈ کلیرنس کی بات کریں دو سو بارہ اس کی گراؤنڈ کلیرنس میں مل جاتی ہے جو کہ وہ کافی ب بزنی ہے گاڑی کے تو اس میں کروم کی ہمیں جو ہے ڈور اپنر ملتے ہیں یہ کروم کے پوشیس اس میں لیدر کی یوز کی گئے یہ ساری پاوری وینڈوز کے بٹن مل جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی نیچے گا گلاس اولڈر اس میں موجود ہیں انٹریر پروفیل آپ اس کا چیک کر سکتے ہیں کافی سمارٹ انٹریر پروفیل دیا گیا ہے ڈیش بورٹ اس کا کافی اچھا ہے لسے ڈی کے بات کریں تو وہ بھی ٹوال پوائنٹ ٹو فائیو کی لسے ڈی ہے اس میں تو اس کے علاوہ � سیٹر پروائیڈ کیا گیا ہے ڈیش بورٹ اس کا کافی اگریسیو اس کے علاوہ اس میں ہمیں الیکٹک سیٹس مل جاتی ہیں تو یہ اوورال آپ اس کا انٹریر لک دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی ریئر پروفیل بھی میں آپ کو اس کا چیک کروا دیتا ہوں ریئر پروفیل بھی اس کا کافی شاندار ہے اس میں لیگ روم جو ہے کافی سپیشلی مجھے اچھا لگا لیگ روم کافی بڑا ہے تین بندے بہت آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں ریئر ایسیوئنٹ بھی اس میں موجود ہیں چارجنگ ریپورٹس بھی ان کے ساتھ موجود ہیں تو ہیڈریس بھی سب کے ساتھ موجود ہیں فائیو سیٹر گاڑی ہے یہ تو کچھ لوگوں کا ابھی بھی ماننا ہے کہ گاڑی سیون سیٹر ہونی ش چاہی تھی لیکن یہ فائیو سیٹر میں ہی اتنی لگجری گاڑی ہے اس میں ہمیں وہ تمام آپشن فیچرز مل جاتے ہیں جو کمفرٹیبل رائیونگ کے لیے بیسٹ ہیں تو یہ آپ اس کی سیٹس چیک کر سکتے ہیں اس میں الیکٹک سیٹس ہیں ٹھیک ہے لمبر سپورٹس بھی اس میں موجود ہے ریکلائننگ سلائڈنگ اس کے ساتھ یہ اٹریکشن کنٹرول اس میں موجود ہے ہیلیس اسٹ لین کی پیسٹ اس میں موجود ہے یہ کروم کا ڈور اینڈل ہے اس میں تو یہ جو ہے نا پوشٹس کی یہ کافی خوبص تو ابھی انٹیریر کا میں آپ کو اس کا کمپلیٹ ریویو کرواتا ہوں سٹیننگ اس کا جو ہے ہمیں لیادر ریب مل جاتا ہے جو کہ پاورڈ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیف سائٹ پہ ہمیں اس کے جو بٹن ہے وہ مل جاتے ہیں جس سے ہم جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں انفرٹینمنٹ کے کنٹرول سے اس کے سارے کر سکتے ہیں سپیڈو میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گاڑی کی تمام مونریٹنگ ہمیں مل جاتی ہے ٹوالف پائنٹ ٹو فائیف کی اس میں ہمیں لس ایڈی پ اپل کارپلیں مجود ہیں وینٹی میرر پروائیڈ کی گئے ہیں ان میں لائٹ کی آپشن کی فیسیلٹی بھی دی گئی ہے سنگلاسز اولڈر ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں پینرومک سنروف اس میں مل جاتا ہے پینرومک سنروف جو ہے کافی وائٹ اور بڑا پینرومک سنروف ہے اگر اس وقت میں بات کروں جدنی بھی ایسی وی مارکٹ میں گاڑی ہیں ان میں سب میں سے جو ہے سنروف اس گاڑی کا بڑا ہے اور جو ہے اوپننگ بھی کافی اس کا جو ہے نا ہاف پورچن جو ہے وہ بھی ک کافی زیادہ رینج میں بڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپورٹیج دیکھ لیں توسان دیکھ لیں باقی جو ایسی وی مارکٹ میں گاڑی ہیں دیکھیں گا اس کا سنروف اتنا وائٹ اوپن ہی ہوتا ہے جتنا اس سے ہی سکس گاڑی کا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو بورڈ ہے جو سنروف کا ہے وہ بھی آپ ایس بچوائز اپنی کلوز اوپن کر سکتے ہیں اسے اجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ اوورال اس کا جو ہے نا سنروف کافی خوبصورت تھا اس کے علاوہ ریڈنگ ل جس میں ہیں یہ انفرٹینمنٹ آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس میں ملٹی میڈیا کنٹرولز ہیں گاڑی کی نیوگیشن اور ملٹی فنکشن اس میں موجود ہے انڈرویڈ آٹو بھی ہے ایپل کارپلے بھی مجود ہے یہ نیچے ہمیں اسی کے کنٹرولز مل جاتے ہیں اسی کا بٹن ہے ہزر لائٹ کا انہر اوٹر کا اس کے علاوہ وائلس چارجر ہے یہ ڈائل ٹائپ گئر ہیں اس میں الیکٹر گئر شفٹنگ ہے اس کے علاوہ الیکٹرگ پارکنگ بھی ایک ہے اور ساتھ میں آٹو ہولڈ ب اس میں موجود ہے تو یہ آپ کیبن دیکھ سکتے ہیں سینٹر فیزیکا تو اوورال اس کا لک وائز گاڑی کافی خوبصورت ہے اس میں انٹیریر جو ہے لیدر پوشیٹ سیٹو میں جوز کی گئی ہے وہ کافی زبردست قسم کی ہے اس کے علاوہ انجن کی بات کریں تو اس میں آپ کو بتایا ہے پندرہ سو سیسی یہ ہائیبریڈ انجن ہے اس کا جو کہ دو سو چالیس ہارس پاور پریڈیوز کرتا ہے فیفٹی فائی ونڈرڈ آٹ پی ایم پہ اس کے علاوہ پانسو تیس کی جو ہے وہ تقریبا ٹارک پاور ہے تو جو کہ کمبائن ہے دونوں کی ٹھیک ہے بیٹری کی بھی اور انجن کی بھی اس کے علاوہ پیٹرول پہ چلتی ہے گاڑی اس کے علاوہ اس کی جو مائلیج ہے وہ تقریباً بائیس تک ہے بیس تک ہے اور اس کے علاوہ سیون سپیٹ جو ہے یہ ٹرانسمیشن گاڑی ہے تو اوورال آپ اس کا انجن چیک کر سکتے ہیں اس میں بریکنگ کوالٹی جو ہے وہ بھی ڈسک بریکس اچھی کوالٹی کی جو یہ یوز کی گئی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوں گی نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے خدا حافظ